یا من صلیت بکل الانبیاء دیلی کے سامر کیمپ لگایا جا رہے ہیں ان کے بارے میں آج میں بتاؤں گی ابھی پچھلے ہفتے پرانی دیلی کے علاقے میں کشنگنج کے ایک رہائشی مکام کے اندر سامر کیمپ کا انعقاد ہوا آٹھ روز کا یہ سامر کیمپ انیس مہی سے لے کے اٹھائیس مہی تک اس سامر کیمپ میں چھوٹے بچوں کا جو یہ تھا سی آئیو کا چڑڈرن اسلامی اورگرنزیشن کا جماعت اسلامی کی طرف سے بہت مقبول اور کامیاب رہا الحمدللہ اس پروگرام میں اس سامر کیمپ میں چھوٹے بچوں نے اور چھوٹے سے جو شعور پا رہے ہوتے بچیں انہوں نے بھی بہت کو سیکھا دینی و اخلاقی ترمیت سیکھی اور انہوں نے منٹل اور فیزیکل ہیلپ کو مینٹین رکھنے کا طریقہ سیکھا اور کس طرح اپنے آپ کو اور پانی کو اور صحت کو اور گراس کو برین کو گھاس کو بچایا جائے اور دین کی باتیں سیکھیں اور اللہ کے نبی کا طور طریقہ سیکھا اب ایک اوصل کے بارے میں بتایا اس سامر کیمپ میں بچوں کو اور یہاں کی جو منٹلز تھی ہیں یہاں کی جو انچارج تھی ہیں موترمہ شوانہ نظیر صاحبہ اور اسنا فرحین صاحبہ نے ابھی ہت مقبول طریقے سے اس سامر کیمپ کو پورے اقتتام تک پہنچایا اور اس میں ان کا خاص کر ساتھ دیا سوفیت تحمیر اور عرفہ سید نے جو کی اس پروگرام کی جی آئیو کی اسلامک اورڈنائزیشن کی انچارج ہیں یہ دونوں لڑکیاں انہوں نے بہت اچھے بہت احسن طریقے سے سی آئیو کی انچارج ہیڈ انچارج شبانہ نظیر اور اسنا فرحین کا ساتھ دے کے اس سامر کیمپ کو بہت مقبول بنایا اور بہت حد تک ماشاءاللہ یہ سامر کیمپ پچھلے آٹھ روزہ چل کر اپنے اقتتام تک پہنچا یہ سامر کیمپ کا انعامی پروگرام کا انقاد ہوا اور انعامات کی تقسیم ہوئی ان میں بچوں نے بڑھ چڑھتا حصہ لیا یہ سامر کیمپ جماعت اسلامی نے چھوٹے بچوں کے لئے اس کی منقد کیا تھا تاکہ بچے اس میں کچھ سیکھیں کچھ ہنر سیکھیں کچھ طور طریق زندگی جینے کے سیکھیں اور ان کی گرمیوں کی چھٹیاں ہیں اس کو وہ ایک کارامہ چھٹیوں میں تبدیل کریں جو والد ہیں اس طرح کے سامر کیمپ میں اپنے بچوں کی تربیت کرواتے ہیں یا ان کو اس میں ایڈمیشن دلاتے ہیں میرے خیال سے اس طرح کے والدہ ان کو آگے آگے پیش پیش رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کی آگے رکھنا چاہیے اس طرح کے سامر کیمپ میں داخلیت کروانے کے لئے ان کو جوائن کروانے کے لئے تاکہ ان کی جو بھی کارمیوں کی چھٹیاں وہ بے کاراڑ نہ جائیں اور بچوں کی حوصلہ افضائی کے لئے اس سامر کیمپ میں انعامات بھی رکھے ریفریشمنٹ بھی رکھا جماعت اسلامی کی طرف سے اور بہت کچھ ایکٹیوٹیز کروانی بچوں سے جس سے بچوں نے بہت خوشی کا مظاہرہ کر کر کے اور بہت جستوجو کے ساتھ بہت دلچسپی ظاہر کی اور اس سامر کیمپ میں یہاں کی جو ہیڈ ان چارج ہیں سی آئیو کی شبانہ نظیر اور اسنا فرہین صاحبہ نے چھوٹے بچوں کو مسجد کا دورہ کروا کے وہاں پر معلومات حاصل فرام کی اور ان کو وضو خانے کے طریقے بتائیں جس سے بچوں میں بہت سی معلومات اجاگر ہوئیں ماشاءاللہ یہ سامر کیمپ جو بھی جماعت اسلامی کام کر رہی ہے اس میں ان کے مختلف گروپس ہیں جی آئیو جو ہے وہ گلز کے لیے لڑکیوں کے لیے بڑی اور سی آئیو جو ہے وہ چلن اسلامی کا ارگنائزیشن ہے اور جو ویمنز ونگ ہے وہ بڑی خواتین کے لیے ہے اور جماعت اسلامی نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ ماشاءاللہ سے بہت ہر گروپ کے لوگوں کے لیے لیڈیز کے لیے جنس کے لیے بچوں کے لیے لڑکوں کے لیے کام کرتی نظر آ رہی ہے امید کرتی ہوں کہ جماعت اسلامی اسی طرح اپنا کام کرتی رہے گی اور انشاءاللہ اسی طرح یہ ہم چھوٹے بچے نوجوان نسلے جو بیرہ روی کا شکار ہو رہے ہیں اس سے اس کی تعلیم سے آراستہ ہوتی رہیں گے اور استفادہ حاصل کرتی رہیں گی انشاءاللہ میں سیدہ سوالی عجبین سیاسی تقدیر کے یوٹیوب چینل سے آپ سے عیدہ کہتی ہوں امید ہے آپ کو میرے یہ پروگرام پسند آیا ہوتا مہ السلام یا من صلیت بکل الانبیاء